یہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی ہے کہ جو شخص یہ کلمات سو دفعہ پڑے اس کو پانچ انامات ہیں ایک دو تین چار پانچ سبحان اللہ انامات بھی ایک سے بڑھ کر ایک سبحان اللہ تو کلمات کیا ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد وهو علیہ کل شئین قدیر سبحان اللہ بندہ اظہار کرتا ہے کہ میرے اللہ کے سواب میری کسی بھی عبادت کا کوئی حقدار نہیں بے شک وہ میرا اللہ میری مالی میری بدنی میری قولی عبادت کا حقدار ہے اسی کے لیے یہ میں سارا کچھ کر رہا ہوں سبحان اللہ زمین و آسمان کی بادشاہت بھی اسی کی ہے اور سب تعریفیں بھی اسی کی ہیں کیا کہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے بے شک یہ کلمات سو دفعہ کر کوئی بندہ پڑھ لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دس غلام آج کے دور میں اگر کوئی غلام یا قیدی کو ازاد کرنا ہو دیت کے مسئلے میں کوئی قیدی ہے ازاد کرنا ہو تو تین سے چار کروڑ روپے دیت ہے اللہ اللہ یعنی سو اونٹ اگر ہوں تو اونٹ آج کل تین سے چار لاکھ کا ہے جی 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 تو تین سے چار کروڑ روپے ایک بندے کی دیت ہے تو اگر دس بندوں کو ازاد کرانا ہو تو تیس سے چالیس کروڑ روپے خرچ کرنے کے برابر سواب مل رہا ہے اس کو جو یہ کلمات سو دفع پڑے گا اس کو اللہ رب العزو سو نیکیاں بھی دے گا اور اس کے سو گناہ بھی معاف کرے گا